فائنلی پپ جنپل کا 3.4 اپ ڈیٹ آ چکا ہے جو آپ کو ایرنگل لیوک سنوک میں آپ کو ملے گا اور اس طرح کا کچھ اس کا پلین ایلیمینیشن بھی ہونے والا ہے جو کہ کمال کا ہے تو آپ کو یہاں پر کنزر کسٹل جو مین ایویٹ اسٹیبل میں ملے گا اور دوسرا والف والا آپ لوگوں کو کیوری میں مل جائے گا اور چھوٹے موٹے بھی آپ کو الہیدہ لوکیشن پر مل جائے گا جیسے آپ لوگ آئیلینڈ پہ آئیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پہ جو ہے نا ایک ریکول ٹاور ایکٹیویٹ والا مل جائے گا ریسپونس کارڈ جس کو بول سکتے ہیں باقی اس ویڈیو کو بڑھنے کے لیے اگر میری ویڈیو پر نیو ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا آپ کا بھائی اس کے ٹوپ ہنڈرڈ ساری کے ساری لوکیشنز اور کون چیزوں کو کیسے یوز کیا جائے گا سب اس ویڈیو میں بتانے لگا ہے ویڈیو بلکل نیو ہے تو ہمارے فور کے سبسکرائبر ہونے والے ہیں تو پیار سپورٹ لازمی دیکھانا باقی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایسے نا ویڈیو لمبی ہو جائے باقی جیسے ایونٹ پہ آ جائیں گے آپ لوگوں کو اس طرح کے کچھ تابوت یعنی کے کوفنٹ مل سکتے ہیں جس سے آپ اگر کوئی انیمی آپ کے اوپر رش کر رہا ہے تو آپ کے پاس گن نہیں ہے تو آپ یہاں پر چھپ جائیں گے اور اپنے اندر کا ویڈیو جو نا وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ باہر چاہنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر لیو کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ ایسلی سے باہر آ جائیں گے باقی چلتے ہیں مین ٹوپ کے طرف اندر جیسے آئیں گے ہر نیو ایونٹ کے طرف ایک چیر سی بنی ہوتی ہے جانہی کہ مین سے اگر آپ اوپر کلک کر سکتے ہیں میپ کے اوپر آپ لوگوں کو مین لوکیشن بتا چلے گی کتنے بندیں یہاں پر ایک کون ہیں اور جیسے ہم اس کو اوپن کریں گے یہ آپ کو اوپن کرنے کے پاس یہاں پر تین منٹ کا پورا ٹائم دے گا اور تین منٹ کے پاس انتظار کرنے کے پاس آپ کی یہاں پر لوٹ آ جائے گی اس لوٹ آپ کو الہدہ الہدہ چار چار بندوں کے حساب سے تقسیم کر دے گی یہاں سے جیسے آپ لوٹ کریں گے آپ کو ایل ڈبلیوم اور جو بھی منمیم جو اچھی گنس والی سکنز ہوتی ہیں سب اے ٹو زیٹ آپ کو لیول تیری ہیلمٹ وغیرہ سب ملے گا آپ کو یہاں پر ایک چیز مل جائے گی بلیٹ ڈیتھ ایکسٹریٹ جس کو بول سکتے ہیں اس کا یوز کیسے ہوتا ہے رائٹ پہ آپ کو کونے میں جیسے آپ اٹھا لیں گے آپ کو یہاں پر مل جائے گا اور جیسے اس کو ایکٹیف کریں گے تو اس کا یوز کیسے بات آپ کا بندہ جو ایک ویمپیر کی شکل میں آ جائے گا اس کو یوز کرنے کا طریقہ اپنے جو ایسٹری کو اوپر کریں گے اور نیچے آپ لوگوں کو دیکھو ایک اوپشن نظر آ رہا ہے فلائنگ والا اس فلائنگ والے کو جلیں گے تو اوپر کرے گا اچھا اس میں ایک اور فیوچر لوگوں نے ایڈ کر دیا جیسے آپ اس کو سویپ کرنے کے بعد اوپر ہو جائے گا اور اوپر کی طرف کھیج دیں گے تو یہ آپ کا جو انا بلکن میمیم اوپر بھی چلا جائے گا یہ پہلے فیوچر نہیں تھا دوسری چیزوں میں اس میں لوگوں نے ایڈ کر دیا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا یہ لوکیشن پتہ نہیں تھی اور جیسے یہ ویمپر اڑائیں گے اور یہ کچھ سیکنڈ کے بعد اس کا ٹائم چلے گا جا اپر دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ یا تیس کا اور یہ پھر انڈ ہو جائے گا اس کے بعد سیکنڈ آپ کو کچھ دس پندرہ کا دے گا اور یہ پھر سے ایکٹیو ہو جائے گا اس کو آپ پھر سے andsی کر سکتے ہیں تو کیسے لگا یہ فیوچر میں آپ کو اور بھی اس کے اوپر بتانے لگو اس سے یہ چھوٹا بھی ہے بڑا بھی کر سکتا اس کا ڈیمیج بھی بڑا ہو سکتے ہیں جیس . lethal میں سامنے آئے گا اس بٹن کو یوز کرنے سے آپ اس کو کافی زیادہ ڈیمیج بھی سے دے سکتے ہیں اگر گن نہیں آپ کے پاس یہ ہے اور اس کو ایک پال اٹھانے کے بعد یہ آپ کو دوسرا بھی مل سکتے اور یہاں پہ میں اینیمی ویو بھی دکھا رہا ہوں آپ کو کہ اس کو کتنا یہ ڈیمیج دے پا رہا ہے آپ کے سامنے ہیں دیکھو یار بہت ہی منت کر کے ویڈیو بنائی ہے تو ویڈیو مس نہیں کرنا لائک شہر سبسکرائب تو کرنا نہیں بھولیے گا اور یہاں آپ کو اوپر سیکنڈ شو ہو رہے ہیں باقی ایک اور میں چیز آپ کو بتانے لگا ہوں پہلے یہ چیز میں اٹھ نہیں کیا تھا جیسے آپ کسی اینیمی کو مار دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ جیسے اس کی پیٹی کے بلکل قریب جائیں گے تو آپ کی جو ہیلتھ جو گرا دیتی وہ آپ کی ہیلتھ مقامل کچھ سیکنڈ میں فل ہو جائے گی یار یہ والا ویڈیو تو کافی زیادہ بہت دارڈ ہے کسی سے مانگنے کی ضرورن دی پڑے گی بھائی کٹ دے دے وہ دے دے باقی اس کو آپ اور بھی یوز کر سکتے بلکل پاور فل بھی کر سکتے سپیڈ کے ساتھ سیکنڈ ٹو سیکنڈ کے حساب سے آگے پیچھے جائے گی باقی آپ کسی مارکٹ کے اندر جائیں گے اگر آپ اس کے آپ بہت طاقت دینا چاہتے ہیں آپ کو آپ کو اور بھی چیزیں اس کے مل جائیں گی مارکٹ میں جاتے ہیں آپ کو تیس سیکنڈ کے اندر یہ ایک مل جائے گا اس کا کیا فیدہ ہے جیسے آپ اس کو کھولیں گے تو یہ ڈانس کرتے ہی وقت آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں پرچیز بھی کر سکتے ہیں یہ والا فیوچر بھی کیسا لگا ہے کومنٹ میں بتا دینا باقی تیسرا جو آپ کو تھرڈ والا ہوگا اس کو پرچیز کرنے کے بعد اس کا جو نا آپ کو بتانے لگا یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہو جائے گا تھوڑا سا اگر نورمل ہے بھی نا تو اس کی سپیڈ بھی اور اس کی ہیلتھ بھی اور اس کی پاور بھی زیادہ ہو جائے گی مطلب وہ آپ جلدی جلدی سیکنڈ آ جاتے تھے نا تو اس کو یوز کرنے کے بعد یہ تھوڑا اور طاقتور دیر تک چل بھی سکتا ہے اٹھ بھی سکتا ہے مطلب اس سے زیادہ اور بھی فیدہ ہے میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں اور اس کا ڈیمیج بھی کافی زیادہ ہائٹ کیا تھا اس کو ماننے کے بعد دیکھو کو تھوڑا مرنی رہتا ہے یہ جلدی مر بھی جائے گا انیمی کو ڈیمیج بھی زیادہ دے پائے گا باقی یہاں یار چار ہزار سبسکرابر اگر بلکل آپ کا بھائی قریب ہو چکا ہے تو ویڈیو پر نیو ہو تو یار لائک شیئر سبسکراب کر دینا میں چطہ ہوں اس ویڈیو کے بعد میرا فور کے سبسکرابر کمپلیٹ ہو جائیں تاکہ نیو نیو آنے والی ویڈیو کے لئے نوٹیفیکیشن دبا دیں باقی چلتے ہیں یہاں پر ایک اور مل جائے گی آپ کو یہاں پر وولف سیلف اس کا کیا ہوتا ہے یہ بھی بتانے لگا ہوں جیسے ہم اس کو ایکٹیف کرتے ہیں آپ کا جو بندہ ہیں جو ہوتا ہے نا انیمی وہ وولف کی شکر میں آ جائے گا اور یہاں بھی رنگے بھی کرتا ہے بھائی اس کو اڑاؤ اس کی سپیڈ اس کا ڈیمیج پانی میں بھی تیرتا ہے کہیں پہ بھی آپ اس کو چڑھانے کی کوشش کرو تو کہیں پہ بھی یہ چڑھ جائے گا نیچے اس کو آپ کے سیکنڈ کو شو ہو رہے ہیں سیکنڈ ختم ہونے کے بعد یہ پھر سے اینمی میں آ جائے گا مطلب کہ بندے کی طرف آ جائے گا پھر اس کو یوز کرنے کے بعد جیسے ایکٹیف کریں گے نا تو یہ بھائی دھارالیں لگانا شروع کر دے گا تو اس کے بعد یہ ایک پاور میں آ جائے گا اس کا فیدہ آپ اس کو اڑا سکتے ہیں اینمی کو کچھوٹا موڑا ڈیمیج بھی دے سکتے ہیں لیفٹ والا اوپشن دے رہے لیفٹ پہ لگا سکتے ہیں رائٹ کا اوپشن آپ کو رائٹ کی طرف یہ چھلانگے مار کے جب کر سکتا ہے یہ ہے اپنے سیٹنگ میں جائیں اس کو تھوڑا جمپ والے پٹن کو فل کر دیتے ہیں نا تو یہ آپ کو فیدہ ہے یہ آپ کہیں پہ درخت کے بھی اس کو بھی چڑھا کر سکتے ہیں بلی کی طرح بائی صاحب کافی زیادہ محنت کرنے لگا اگر ایونٹ کے اوپر ہیں کہ ریزر کرسٹل کے اوپر ہیں آپ وال فائلہ کے اوپر ہیں تو یہ بھائی جو اس کی جہاں تک یہ اونٹ جا سکتا ہے نا وہاں تک جائے گا اس کی اور خاص بات ہے آپ اس کو چاہے جہاں سے بھی نیچے پہنگو نا زیرو ڈیمیج ہونے والا ہے بھائی صاحب باقی آپ جیسے ایونٹ میں انٹری ہوگے نا تو باقی اگر اس کا اینیمی ویو بھی میں دکھانے لگا ہوں کہ بھائی کیسے یہ بندے کو ڈیمج کتنا دے سکتا ہے یہاں پر میں اپنے ویو دکھا رہا ہوں وہاں پہ اینیمی پیو بھی دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکیں باقی اس کے لئے بھی اب آئیں گے نا یہاں پر وہی جو میں نے پہلے آپ کو انجیکشن کے لئے خریدنے کے لئے کہا تھا وہی بلیٹ آپ خریدیں گے نا تو ابھی یہ دیکھو چھوٹا ہو جائے گا اس کا خریدنے کے بعد یوز کرو گے نا آپ کے پاس آ جائے گا اور یہ دیکھو بھائی صاحب کتنا وولف بڑا ہو گیا بھائی صاحب سچ بتانا یہ والی ٹرک آپ کو کسی یوٹیوبر نے نہیں بتائے ہوگی آپ کے بھائی نے خاص کر کے آپ کے لئے سوچ سمجھ کر کے ہر ایک چیز کے اوپر محنت کر کے بتائیے اور لائک تو بنتا ہے اس والی ٹرک کے لئے تو یار یہ کو محنت کیے باقی چلتے ہیں یہاں پر ان میں سے آپ ایک ہی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ ریسپونس کارٹ تو ویسے ہی مل جائے گا نا باقی اگر آپ یہاں پر بلوٹ آٹ والا اٹھا رہے ہیں یا آپ وہ اٹھا رہے ہیں باقی یہاں پر کتنے آپ کی لوکیشنز ہونے والی یہاں پر دو لوکیشنز کے ادھر آپ کو ایک تو مین ایک اس کی رائٹ اور لیفت پر آپ کو یہاں پر ایک ہورس ملے گا یہ ہورس نورمل ہے اور بڑا ہورس بھی آگیا ہے وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کرنے لوگ یہ ہے ایک لیفت پہ ہوگا ایک رائٹ پہ ہوگا اگر آپ کو یہاں پر گن نہیں ملتے اس پر لے کے بھاگ بھی جا سکتے باقی جیسے یہاں پر آپ آئیں گے گن نہیں ہے تو آپ جیسے یہاں پر آئیں گے ایکزٹ کا آپشن لگائیں گے ریپورٹس کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا اور یہ آپ کو ایک اندر لے کر جائے گا یہاں پر کوئی پیٹی شٹی ہوگی تو آپ اسی لوٹ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو اینمی سے آپ بھاگ بھی جا سکتے ہیں باقی جیسے آپ کرمزل کرسٹل کے اندر آ جائیں گے کی جو مین لوکیشن جو ہر ایونٹ کے اندر ہوتی ہے بیچ کے بیچ یہاں پر آپ کو ایک جو ایک چیئر مل جائے گی چیئر کو آپ جیسے ایکٹیو کریں گے اوپن کریں گے نیچے لیوٹ پہ آپ کو ایکٹیو ہونے شروع ہو جائے گا اگر آپ کا ٹیم ایٹ کہیں باہر ہے ایونٹ کے کہیں پر بھی ہے اگر آپ اس کو آپ ٹراس مرکر کر کے اپنی طرف بھولانا چاہتی ہے تو وہ ایکسپٹ کرے گا تو آپ اس کی طرف ایزلی سے یہاں پر آ سکتے ہیں باقی کتنے ریکال ہونے والے میں آپ کو بتانے لگا ہوں جیسے میں فرس یہاں پر مر جاتا ہوں ٹھیک ہے گرنیٹ سے اور دوسرا جو میں نے ریسپونس کارڈ کے بغیر آیا تھا وہ مجھے مل جائے گا ٹھیک ہے کہنا پھر سے میں یہاں پر واپس آ گیا ہوں دو ریکال ہو چکے ابھی تیسری بار میں مرنے لگا ہوں یہاں پر اور ابھی دیکھنا یہ تیسری بار میں یہاں پر مر چکا ہوں ابھی میرا ٹیم ایٹ مجھ کو یہاں پر میرے کو جو نے ریکال کرنے لگا جیسے ریکال ہو جاؤں گا یہاں پر میرے کو تین ریکال مطلب کے مل جائیں گے تو سیدھی سے بات ہے اگر آپ لوگ سولو میں کل رہے ہیں تو آپ کو بھائی دو ریکال ملنے لگیں اگر آپ دو ویسے سکورڈ میں کلنے لگے تو آپ کو تری ریکال مل جائیں گے بات کرتے ہیں اس ہورس کی اور یہ والا ہورس جو انہیں یہاں پر نورمل کنڈیشن میں ہونے والا ہے آپ اگر یہاں سے آپ اس کے تھوڑا دور جائیں گے ففٹی میٹر کے درمیان تو یہاں پر آپ کو رائٹ پر کلک کریں گے اور اس کے اوپر یہ ایک سیٹی بجائے گا سیٹی بجاتے یہ آپ کے پاس بلکل خود ریسنگ کر کے آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ فیوچر کیسا لگا ہے آپ کو تو کمال کا ہے مجھے کومنڈ میں بتائیں ہاں یار ایک اور چیز لوگوں نے دے دیئے اگر آپ لوگ اس کے اوپر بیٹھے ہیں تو یہ ایک بار جمپ کر لے گا ٹھیک ہے نا یہ نورمل ہونے والا ایک کا جو مین ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں باقی اس کی جو سپیڈ دیکھیں گے نائنٹی پرسنٹ اس کی سپیڈ ہے اور ہاں یار یہ پانی میں بھی تہر سکتا ہے دھوڑ سکتا ہے اور آپ اچھی لوکیشن لے کر آ سکتے ہیں کہیں پہ بھی اس کی سیٹ آ جائیں گے اگر اس کا پیٹھول ختم ہو رہا ہے تو اوپر آپ کو فیڈ پر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی فل ہو جائے گا بد کرتے ہیں اس نیو انفیکٹیڈ ہورس اس کو ہم بول سکتے ہیں اور یہ والا اسے تھوڑا یونک قسم کا ہونے والا ہے اگر اس کی سپیڈ کی بات کریں تو اسی کی طرح سپیڈ نورمالی سے تھوڑا آپ کو تیز لگنے لگا ہے یہ بھی اسی طرح کام کرے گا آپ اس کو پھر سے پیزل بدا لیں گے تو یہ پھر آپ کی طرح سیٹی کی طرح دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا اس کا اور یونک فیچر یہ ہے کہ اس کے جو جمپ والے چیزیں ہوتی ہیں نا یہ دو بار جمپ کر سکتا ہے وہ جو تھا نورمال تھا وہ ایک بار جمپ کر رہا تھا تو اس کی توڑی آپ سپیڈ بھی تھوڑا تھوڑا مل جائے گا اور یہ آپ کو کہیں پر بھی مل جائے گا سنک و کنارے بھی کیس اورس کی بارے میں ایک اور لوکیشن بتانے لگا یہ والی غلط ہے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کرنا اگر یہاں پر اینیمی اس کے اوپر بیٹھا اور گیٹن کے اوپر کلک کریں گے تو کبھی بھی آپ اس کے اوپر بیٹھ نہیں پائیں گے یہ والی ذہن میں بات بیٹھا لیں اگر غلطی نہیں کرنا باقی اگر جیسے یہ اینیمی اٹھ جائے گا آپ خود بیٹھیں گے تو آرام سے ہو جائیں گے باقی جیسے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو تو ڈیمیج کچھ بھی نہیں ہوگا حلکہ صاحبی لیکن آپ کے ایورس کو اسے ڈیمیج کرنے کے بعد یہ یہاں آرام سے فینش ہو جائے گا باقی 3.4 اپ ڈیٹ کے بعد جیسے آپ لوگ یہاں پر آئیں گے نا تو ایک اور فیوچر آپ کو ملے گا یا پھر ڈیبلیٹ کلین چیز یہاں پر ایکٹیو ہو جائے گا پریویٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوکیشن دیکھیں گے میپ کے اندر تو آپ لوگوں کچھ اس طرح سا گولدارے سا ایک سین بیو ایلو کلر کا مل جائے گا یہ جیسے آئیں گے تو آپ کو یہاں پر میپ کے اندر لوکیشن اس طرح آئیں گے ٹاورس کے مل جائیں گے اس ٹاورس کا آپ یوز کیسے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو چھوٹی موڑی لوٹ مل سکتی ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ آپ کی لوٹ ہوگی نا آپ کی کام کی چیز ہوگی اگر آپ کہیں پہ پہ آ سکتے تین منٹ کی ٹائم ہوگا ٹائم کے بننے کے بعد یہاں پر اوپن کریں گے تو آپ کو مختلف کسیل کی یہاں پر نورمل سی لوٹ مل جائے گی جس میں ہلمٹ 3 ہوگا لیول فورس وغیرہ جو بھی چیزیں ہوگی یہاں پر والف وغیرہ دوسرے جو بلوٹ ایکٹیو ایکسٹراد ہوتے وہ بھی آپ کو یہاں پر ایزلی سے مل جائیں گے باقی 3.4 اپ ڈیٹ کے اندر ایک اور جگہ ہے آپ لوگوں کو میپ کے اندر دیکھیں گے تو یہاں جیسے آئیں گے تو آپ لوگوں کو دورز مل جائیں گے کئی میں مختلف جگہ پر یہاں پر اس طرح کے مل جائیں گے ہاں یار اس کو کچھ چیز غلط نہ سمجھنا یہ اسٹیچو ہے اسٹیچو آپ کو لکھیں گے نا گوگل پر بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ بھی آپ کو چھوٹی موٹی لوٹ دینے لگا ہے جیسے آپ اس کو لوٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی چھوٹی موٹی سی کچھ اس طرح کی شوائنگ ہو جائے گی اور الہتہ الہتہ بندوں کے سامنے سے یہ آپ کو دور سے ایک چھوٹی موٹی لوٹ دے سکتا ہے جس سے آپ آرام سے یہاں پر اوپن کر کے ایک نورمل سی آپ ایک بندہ ہے نورمل جو ہوتا ہے لوٹ شوٹ آپ ایزل طریقے سے کر کے مزے کے ساتھ کر سکتے اس میں بھی نورمل لوٹ جو ہے نا وہ آپ کو ملنے لگے کبھی کبھی یہ آپ کے ساتھ مستی بھی کرے گی تھوڑا ادھر ادھر بھی ہو جائے گی باقی آپ کی طرف بات کر دے گئے ہو چیز کے بارے میں یہ کریمزن کی یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی دونوں ایونٹ کے ابر جائیں گے نا تو آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی اس کو ایکٹیو کریں گے پنچ لگائیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ ایک جو ہے نا ایک آئینے کی طرح میرر کی طرح ایک بن جائے گا اس کے ساتھ کوئی چھل چھنٹ نہیں کر نہیں ہے ایک چھوٹی چھوائے ہوتی ہے جیسے آپ اس کے اندر جائیں گے کیسے ایکٹیو ہوگا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ نے فرس ٹائم ایکٹیو کیا ہے تو یہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور یہاں آپ کو مین ایونٹ کے اندر کرمزن کرسل کے اندر ایکٹیو کر دے گا کہیں آپ کا دوست بیٹا ہوئے کوئی کسی بھی لوکیشن پر آپ اس کی آلپ کرسکتے ہیں باقی 3.4 اپ ڈیٹ کے اندر ایک نیو گن آئی ہوئی ہے یہاں پر ڈیول ایم پی سیون بھائی صاحب اس کا کافی زیادہ ڈیمیج چلایا تو نہیں آپ لوگوں کے سامنے میں آپ لوگ دکھا رہا ہوں اس کا خاص بات یہ ہے کہ آپ دونوں فائر کرسکتے ہیں ایک لیفٹ رائٹ کے ہاتھ میں دونوں میں آ کے ٹپک کرسکتے ہیں کسی بندے کو مار سکتے ہیں اور اس کا ساؤنڈ بھی کافی زیادہ مکھن سا ہونے والا آپ ساؤنڈ بھی اس کا چیک کرسکتے ہیں اور اچھی جو بات جو نے اس کی ریلوڈنگ آیا ہے بہت ہی کمال کا ہے اس کا ساؤنڈ آپ چیک کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کا ساؤنڈ کس طرح لگائے بھائی صاحب اس کا ساؤنڈ بھی کافی زیادہ مکھن لگنے لگائے تو بھائی صاحب یہوالی کس طرح آپ کے گناہ یوز کرنے کے بعد مجھے لازمی سے آپ لوگ بتا دینا بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے جو نو ایونٹ ہے اس کا جو سیکنڈ جو چھوٹا ہونے والا ہے وولف سیٹلمنٹ اس کا نام ہے تو بھائی صاحب یہاں پر میں آپ کو پہلے بھی بتانے لگا میری بات غور سے دماغ میں بٹا لے یہاں پر آپ کو کوئی بھی ریسپونس کارٹ وغیرہ کچھ بھی چیز ملنے نہیں لگی یہاں پر اندر جانے کی جو مجھے بتا دیں آپ لوگ کو کریزمل کرسٹل کے اندر اچھا لگا ہے یا وولف سیٹلمنٹ کے اندر اچھا لگا ہے تو بھئی یہاں پر بات کریں آپ لوگ کو یہاں پر لوٹ ازلی سے مل جائے گی آپ لوگ کا فیوریٹ کون سا ایونٹ مجھے بتا دیں یہاں پر پیٹ بھر کے آپ لوٹ کر لیں اور اپنے فیوریٹ جو آپ کا لوٹیرا ٹیمیٹ ہے اس کو تو منچن لازمی کرنا یہاں پر آ جائیں کہ آپ لوگ کو یہاں پر ایک سیلڈ چیسٹ مل جائے گا اس کا کیا فیدہ میں بتانے لگا ہوں جیسے اس کو اٹھا لیں گے تو آپ لوگ کے یہاں پر بیکس کے اندر آپ کو مل جائے گا ایکٹیف کرنے کے بعد ایکسپٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ کچھ اس طرح کا شوائن ہو کے نگل جائے گا اوپر آپ لوگ کو دیکھو ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ لوگ کو تین چار پانچ ہوں گے ان کو مارنا پڑے گا ایک ماروں کے دوسرا آپ کے سامنے آجیں اس کو مارنے کے بعد یہاں پر اوپر چل رہی ہیں لائنز پورے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ لوٹ مل جائے گا یاد رشک اگر ایک پار ہے ٹائم ہوگا اس کا ٹائمر چلے گا ٹائم سے پہلے اگر اس کو مار سکتے آنا تو یہ ٹائم کے بعد آپ کو یہاں پر جاتا ہی ختم ہونے کے بعد آپ کو دوبارہ سنائی تو ایکٹیف کرنے پڑ projeto مسٹ کا ایک تائم کے بعد تو نہیں ہوگا جیسے پھر یہ یہ کلیل پکل ہو جائے گا اس کے بعد یوز پر کلک کریں گے یہ آپ کو ایک اچھی سی ایک بھرپور اچھی والی جو نے لوٹ آپ کو آرام سے دے سکتا ہے اور ایک بندے کے لیے یہ بہت زیادہ کافی ہونے بات کریں پر والٹ سٹن بیٹ کے اندر آپ جیسے بھی انٹری ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کو اوپر ایک لوکیشن شو ہو جائے گی اس طرح کے چھوٹے مورٹر جو والف ہوں گے نا آپ ان کو سیول کر سکتے ہیں آپ ان کو جیسے اس کے پاس جائیں گے یہ آپ کو لوکیشن دے گا آپ اس اس کے سکیچو کے پاس لے کر جائیں گے اور یہ آپ کو یہاں پر بھرپور لوٹ دینے لگا چار ٹیمنٹ ہوتے ہیں ایک بنا بھی اس کو چار طرف لے کر جائے گا یہ چار کونوں میں ہوں گے چاروں طرف ان کے پاس سیول کریں گے ایکٹیو ہو جائے گا اور آپ کو یہاں سے اچھی خاصی لوٹ مل جائے گی چاروں طرف سے آپ کیلئے کرلے comunque چاربند ایک بندہ بھی اس کو لے سکتا ہے بس یہ نورملچی آپ کی ایک ہلپ کی خاطر کے لیے ایک چھوٹی بوڈی آپ کو لوٹ دے گا اس کچو کے پاس لے کر جائیں گے اور یہاں پر آپ آرام سے لوٹ کر سکتے ہیں مزے کی اور جس کا لاز لینے والا اوپر آپ کو دیکھو لوکیشن بھی شوہ ہو اور یہ کتنے ڈبے کھولیں ہیں کتنے رہے گئیں وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر پورا ہو جائے گا تو آپ کو بتا دے گا باقی اب یہاں پر جیسے آ جائیں گے یہاں پر مین ہو جائے گا اس کا جو بڑے والا ہے بڑے کے پاس آ جائیں گے یہ آپ کو بھرپور ایک اچھی سی لوکیشن کے ساتھ لوٹ دے گا اور یہاں پر اس کا جو الیمیشن ہونے والا نا کافی زدہ بھائی کمال کا ہونے والا یہ والا فلف یہاں پر جمپ بھی کرے گا چیخیں بھی مارے گا دھڑاڑے بھی لگائے گا بھائی تو میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے آپ لوگوں کو دھڑاڑے نہیں دے رہا تاکہ آپ لوگ خود جہاں پر چیک کر سکتے ہیں باقی یہاں پر ایک آپ کو ملے گا سیلف ایڈ کٹ جو مطلب اس بارے لوگوں نے تھوڑا چینج کر دیا ہے سیلف ایڈ کٹ مل جائے گی تو نورمال ہے آپ کو کونسی ملے ہیں بتا گی نہیں ایک اور فیوچر یہاں پر مل جائے گا کرمیزل کرسٹل کا نام ہے جیسے آپ کو چھوٹے ایونٹ پر کہیں پر بھی آپ کو عام جگہ پر مل جائے گا اس کا یوز کرنے کا کیا فیدہ میں کیسے بتانے جیسے آپ باہر جائیں گے اس کو اٹھانے کے بعد نیچے آپ کو اپشن آئے گا رائٹ پر جیسے آپ اس کو کریں گے ایکٹیو پنچ ماریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی اینیمیشن آ جائے گی اس کے بعد بھئی جیسے اوپن ہونے کے بعد ٹائم پورا ہو جائے گا آپ کے سامنے آ جائے گا تو ٹینشن نہیں لگنا یہ کچھ اور چیز نہیں ہے اس کے اوپر آپ کلوز جائیں گے ایک چیلنج ہونے والا ہے جیسے آپ چیلنج ہوگا تو بھائی اس کا جو اینیمیشن ہونے والا بھائی کافی زیادہ خونخواہ دھماکے دار ہونے والے آپ گبرانہ نہیں ہے آپ نے یہ کچھ اور چیز نہیں ہے یہاں پہ یہ ڈریگولا اوپن ہو جائے گا ان کا ایک بوس ہے تو اس کو مارنا پڑے گا اگر آپ سولو میں ہیں تو بھائی آپ کے لیے مارنا بہت زیادہ مشکل ہے اگر آپ ٹیم کے ساتھ اپنی ٹیم لے کر آئیں گا پھر اس کو مارے گا اس کا جو ڈیمیج ہے نا بھائی یہ جس چیز کو پکڑ لیتا نا اس کو بھائی کچھل کے انیمی کو بھائی براک کر دیتا ہے تو اپنے ٹیمنٹ کے لیے اوپر اس کی جو نے ایک ہیلتھ بھی نظر آ رہی ہے تو آپ لوگوں نے اس کے موہ پہ مارنا ہے سینے پہ مارنا ہے جیسے پہلے ہم ممی والے ایونٹ میں مارتے تھے نا تو اس طرح کا سین ہونے لگا ہے باقی 3.4 کے اندر ایک نیو اپ ڈیٹ دے دیا جیسے آپ لوگ یہاں پر انیویٹری میں آئیں گے آپ لوگ یہاں پر لیول 3 کا لیول 2 کا اور 4 کا یہاں پر یہاں پر جانے پن کر دیں گے نا اوپر پن کا آپشن آئے گا تو گیم کے اندر بھی آپ ان کو اچھی طرح سے چینج کر سکتے لیول 1 2 اپنی جانے آپ کے بھائی نے بھائی دو دو تین تین اکاؤنٹ سے مل کر یہ ویڈیو بنائے اپنے ٹیمیٹ کے ساتھ ان کا دل سے شکریہ جاتا ہوں کہ میری ہیلپ کیا ہے باقی میں نے بہت محنت کیا اس ویڈیو کو بنانے کے لیے اس ویڈیو پہ آپ لوگوں نے پیار ریسپونس دیکھا رہے ہیں فل دیکھنا ہے تاکہ کل سے کوئی چیز آپ کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے ویڈیو دو دو بار بھی دیکھ لو ویڈیو پہ پیار سپورٹ دیکھانا اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد فور کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے لگے تو آپ کا بھائی نیکس ویڈیو کس پارٹ کے اوپر بنا ہے کس چیز کے اوپر بنا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لازم بتا دینا باقی میں ملتا ہوں ویڈیو کے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے ٹیک ہے